سب سے بڑی خبر آیوڈھیا میں رام للا کا گھری پرویش شروع ہو گیا ہے آیوڈھیا سے ایکسکلوزیو تصویریں رام للا کو مندر تک لے آیا گیا ہے اور اب انتظار ہے کہ کب رام للا کی نورتی کو گرب گھی تک لے جایا جائے گا یہ آیوڈھیا میں رام مندر سے جڑی اس وقت کی سب سے اہم سب سے بڑی سب سے خاص خبر ہے اس وقت آیوڈھیا سے عرون سنگھی یہ ایکسکلوزیو رپورٹ رام للا کا گھری پرویش شروع ہو چکا ہے آپ کے سامنے آیودیا سے ایکسکلوزیو رپورٹ ہے رام لیلا کی مورتی کو رام جن بھومی پریسر میں لے آیا گیا جس کا بے سبری سے انتظار کیا جا رہا تھا رام لیلا کی مورتی کو کرین سے یہاں پر لائیا گیا ہے نیو زیٹین انڈیا ایکسکلوزیو تصویر اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے پران پرتشتہ کی اس شبھ گھڑی کا انتظار نہ صرف آیودیا واسی بلکہ پورا دیش بے سبری سے کر رہا ہے جس پر پورے وشو کی نگاہ ہوگی لیکن اس بیچ جو تصویر اس وقت آپ تصدیق کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں وہ یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ وہ شبھ گھڑی کتنے اور زیادہ قریب آ چکی ہے ہماری سے یوگی آرون سنگھ کی یہ ایکسکلوزیو رپورٹ ہے ان تصویروں کے ذریعے جو اس وقت آپ کے سامنے رام لیلا کا مندر میں پرویش اس وقت رام مندر پر سپر ایکسکلوزیو رپورٹ آپ کے سامنے موجود ہے حالانکہ اب ایک ایک گھڑی ایک ایک پل بے حد بے حد یہاں پر جو ہے اور خریبی سے گزر رہا ہے اور رام لیلا کی مورتی کو جب دشرت محل کے سامنے سے لے جایا جا رہا تھا تب کا جو خوبصورت بھو نظارہ تھا کیونکہ یہ وہی راستہ ہے جہاں سے ہوتے ہوئے رام لیلا کی مورتی کو مندر تک لے جایا گیا پرہو شریرام کے بھکتوں کے لیے بہت آنندیت کر دینے والا ایک چھڑ ہے جب ان کی بالکال کی مورتی جو پرہو شریرام کے بالی آوستہ کو درساتی ہوئی گربگری میں لگنے والی ہے وہ اسی دسرت محل کے سامنے سے ہو کے گزر رہی ہے جہاں کبھی بچپن میں انہوں نے کھیلا ہوگا جو پونانک کہانیاں ہیں جو رام آیڑ میں اور رام چریت مانس میں چطریت ہے اور ونیت ہے اس میں ان پورے علاقے میں پرہو شریرام نے جو ایک بالکال کے روپ میں یہاں پر اپنے بھائیوں کے ساتھ کھیلے ہیں دسرت محل سامنے ہے ٹھیک پیچھے جہاں اس وقت آپ یہ ٹرک دیکھ رہے ہیں اسی میں وہ مورتی رکھی ہوئی ہے شامل ورن کی مورتی رکھی ہوئے بھاری سرکشا کے بیچ اب یہاں ہنوان گڑھی کے آگے پہنچ چکی ہے دسرت محل کے پاس اپنے پیدا کے محل کے سامنے سے پرہو شریرام کی یہ جو بالکال کی مورتی ہے وہ نکل رہی ہے عدبھت نظارہ ہے اور بہت ہی بھاؤک کر دینے والا چھن اور پل ان خبی لوگوں کے لیے جو پرہو شریرام میں آستھا رکھتے ہیں کیا عدبھت چھن ہے کیا اعتحاسک چھن ہے جب پرہو شریرام اپنے گھر آ رہے ہیں پرہو شریرام کی پانچ سال کے بالک کی مورتی اپنے گھر میں آ رہی ہے اپنے پراساد میں آ رہی ہے یا یوں کہیں اپنے محل میں یا پھر مندر میں آ رہی ہے جنمستان پر جو مندر بن رہا ہے وہاں پر ویراجمان ہونے کے لیے پرہو شریرام ساکھ شاک دیکھئے اس ٹرک میں وہ مورتی رکھی ہوئی ہے پانچ سال کے بالک کی جو اپنے گھر جا رہی ہے اپنے آنگن میں آج پرویس کرے گی 22 تاریخ کو پران پرتشتہ پران مندر نرندر موڈی کریں گے لیے اس کے پہلے یہ مورتی آج یہاں سے جا رہی ہے اور یہ مورتی بھاری سرکشہ کے بیچ دیکھئے کمانڈوز یہاں پر ہیں پولیس ہے یو پی پولیس کا بھاری سرکشہ عاملہ ہے کمانڈوز ہیں لیکن اس کو ٹائٹ کر کے بانچ کر کے مورتی کو اندر رکھا گیا ڈیڑھ سے دو ٹن کی مورتی یہ ہے اس لیے کافی دھیرے دھیرے ٹرک جا رہا اور ہنمان گھڑی ہوتے ہوئے دیکھئے ایک سمیہ رہا ہوگا جب بانباس سے پرہو شریرام آئے ہوں گے تب ایو دھیا واسی جس طرح سے ٹک ٹکی لگا کر ان کو دیکھ رہے ہوں گے آج وہی وہی آپ کو درشت دکھائی دے رہا وجرباہن اور تمام پولیس کی گاریوں کے بیچ تمام سیکیورٹی فورسز کے بیچ کمانڈوز کی بیچ بھاری سرکشہ میں پرہو شریرام کی جو مورتی یوگی راج عرون نے جو بنائی ہے وہ فائنل ہوئی ہے اور وہ آپ دیکھئے یہاں پر اپنے گھر میں اپنے آنگن میں پرویس کر گئی ہے سری ہنمان گھڑی کے راستے اس کے ٹھیک پیچھے پرہو شریرام کا جو بھبے دیبے مندر سو اکڑ میں بن رہا ہے اس کے گربگری میں پرتیستہ پیت کرنے کے لیے اس کے پران پرتیستہ کے لیے پہنچ چکی ہے دیکھیں جو پوجاری رام للا کی مورتی کے ساتھ ساتھ مندر تک آئے ہیں یعنی آچارے ویٹھل ان سے عرون سنگھ نے خاص باتشید کی اور اس پوری پرکریہ کو بے حد باریکی سے سمجھنے کی کوشش کی آپ بھی سمجھئے وہ شریرام کا گریہ پرویش ہو گیا ہے ہمارے ساتھ ویٹھل جی ہے آچارے ویٹھل جی ابھی ابھی دیکھا ہم نے پربوشری رام کا گریہ پرویش ہو گیا آپ پوجا پاٹ کرا کیا ہے جی جی میں بیویک سرشتی سے بھگوان کے ساتھ میں نکلا وہاں سے بھگوان نکلے تو پھر اپنا منتروں چار کرتے بھی بھگوان کے ساتھ میں یہاں تک رام للا پرکر چستل بھگوان کے گربگری تک پہنچا ہوں لے کر کے بھگوان کو اور آپ سب سبھی ساکچی تھے جو بھی ہمارے 140 دیش کرون واسی ہیں جن کا پرتندیت ہوں ہمارے پوجیسری مکھی منتری یوگی آدیتنات جی اور پردھان منتری جی جن کا بہت پریہ سپنا رہا سرب اوپری سرب سریشت سپنا تھا ہمارے پردھان منتری اور مکھی منتری جی کا وہ ساکار ہو رہا ہمارے 140 کنون سناتنیوں کا دیشواسیوں کا سب کا سپنا ساکار ہم نے بہت اچھے سے مورتی دیکھی بہت اچھے دیکھی ہم مورتی دھکوئے ہم درشن نہیں کر پائے بہت بھیڑ ہے اب بس 22 ساری کنجز آ رہے جلدی سری رام جی آ رہے بہت بڑیا جی سری رام ہم عمد آباد سے آئے ہیں اور ہمارا بھاگیا تھا کہ آج مورتی کی جب یاترہ نکل لیتی تو ہم یہاں آجر تھے اور ایک سپنا تھا ہماری عمر 34 سال کی ہو گئی لیکن جب سے سمجھنے لگے تھے اس درشن کرنا چاہتے تھے آج ہم نے ہمارا سپنا پورا ہو گیا جائے سری رام جائے سری رام جائے سری رام جائے سری رام خوش کے بھیس تمام لوگ ہیں جو آئے تھے کہ مورتی دکھیں مورتی تو غکی تھی لیکن کیا کیا بھاؤنا ہاں سر یہ رام جنج جو ہم لوگ آئے ہوئے ہیں اس شماعے یہاں پر ایچی پرکریہ چل رہی ہے بہت اچھا لگا ہم کو بھولیے جائے سری رام جو سر آ گیا ہے ہمارا بھی تو دکھیں لیکن آپ کو اور ایودھیا میں رام للا کا گری پرویش ہو چکا ہے اب انتظار ہے تو رام للا کی پران پرتشتہ کا جس پر سمپون وشو کی نگاہیں ٹیکی ہوئی ہیں رام جن بھومیٹوس کے پرباری پرکاش گپتہ نے بتایا کیا کچھ انہوں نے کہا یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ اس دوران انہوں نے کہا کہ یہ پل کتنے زیادہ اہم ہے آپ نے دیکھا اس راستے سے پربارشتر رام کی جو مورتی ہے وہ گئی آپ تو کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں سب کچھ آپ کے لیے آج کا چھن جو ابھی گجرا ہے وہ کتنا بھاوک کرنے والا ہے دیکھیں یہ چھن جو ہے اس کی پرتشتہ تو برسوں سے بہت کی لوگ کر رہے تھے اور آج یہ پورا ہو رہا ہے تو نشطے سے ہم نگمہ ہوئے ہیں اس سمیں اور کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں آج پورا ہو رہی ہے پرتشتہ پرویس پربھوکا ہو گیا ہے اب باقی پکریہ جو ہماری پوڑا پتدت کی ہے وہ بزی بزنسار پر آور چلے گی اور باعث کو ہمارے پرانزی آ کے سموپن کریں گے کتنے لوگوں نے اپنے پرانوں کے آہوتی دی خون کتنے لوگوں نے بہایا اور آنسو تو نجانے کتنے بہے اور کچھ آنسو تو پرکاس جی کے آپ دیکھی آنکھوں میں بات کرتے کرتے آگئے آواز بھر بھر آگئی وہ میں محسوس کر سکتا ہوں کرونوں لوگ جو دیکھیں گے وہ بھی محسوس کر سکتے ہیں دیکھئے گیات تو کچھ ہی لوگ ہیں اور آج گیات کتنے لوگوں نے اس میں آہوتی دیا ہوگا اس کو کوئی نہیں جانتا اور ہمارے سے یوگی آرون ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے آرون ایک ایک پل کو آپ بہت باریکی کے ساتھ وہاں سے جی رہے ہیں کیونکہ آپ خود اے ادھا میں موجود ہیں آپ کی نظر سے ہم چاہیں گے رام لالا کے گری پرویش کو جاننا اور ساتھ ہی پراند پرتشتہ کے اسے بھووے دیوے علاق ایک عدبود پل کو جاننا دیکھیں سبینہ پربوشری رام کا جو جنمستلی ہے جس کا ویباد چل رہا تھا اتنے سالوں سے ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے تب بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے تب بھی جب پربوشری رام کے مندر کی پراند پرتشتہ سے پہلے جب اس کا شلہ نیاز کرنے پردان منتری آئے تھے تب بھی اور اب جب پراند پرتشتہ کرنے آئے ہیں تب بھی ہر موقع پر میں موجود رہا ہوں اور اویدیا واسیوں کے ساتھ ساتھ پورے دیش سے جو لوگ آتے ہیں دیش کے تمام حصوں سے لوگ آئے ہیں وہ بھاو ویہول ہو جاتے ہیں ان کی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں اور پرکاس گپتہ کے آنکھوں میں آسو آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہ وقت چھڑ ہے جب قریب 500 سال کے بعد ایک بار پھر پربو شری رام اپنے بھب یدیب مندر میں واپس جا رہے ہیں پربو شری رام یہی تھے ایودیا میں ہی تھے لیکن وہ جو جنمستان ان کا گربگری ہے جہاں وہ پیدا ہوئے تھے جو مانتہ ہماری ہے ہندو دھرم کی ہے وہاں پر وہ واقعیدہ 22 تاریخ کو جائیں گے دو دن پہلے سے جو انشتان شروع ہوا تھا اس میں دوسرا دن تھا آج اور آج ان کی مرتی کو جو بالک روپ کی مرتی ہے اس کو گربگری کے پاس لے جایا گیا ہے پورے پرکوٹے میں ایک طرح سے خوشی کی لہر ہے ہرش کا وشہ ہے یہ اور اب اس کو ادھیواس ملائے جائے گا جو پڑی چیز نے بنایا وہ بتایا کہ کل پورے دن سریو جی کے پانی رام للا کا گری پرویش یہاں پر ہو چکا ہے اب نظریں ٹکی ہوئی ہیں آخر وہ پل کتنا شب ہوگا جب رام للا کی پران پرتشتہ کی جائے گی جس کی تیاریاں پوری ہو چکی ہیں ایک ایک پل ایک ایک شب گھڑی کتنے قریب ہے ایکسکلوزیو رپورٹ کے ذریعے کچھ اور اہم سپیشل جانکاری آپ کے سامنے مندر میں رونک ہے سریو گھاٹ پر رونک ہے پورا آیودھیا جگمگا رہا ہے رام کا شہر سج رہا ہے ایودھیا کے گلی کچھے جگمگائے جا رہے ہیں ات سب کا محول ہے کیونکہ سدھیوں کے انتظار کے بعد ایودھیا میں ایسا رام مندر بنا ہے اب یہاں رام للا کا پہنچنا بھارت کی سب سے بڑی خبر ہے 22 جنوری کو ایودھیا کے رام مندر میں رام للا کی پران پرتشتہ ہوگی اب چلیے اس گرگ گرہ میں جہاں رام للا کی مورتی ستھاپت کی جائے گی یہاں بھی پوجا شروع ہو گئی ٹھیک اسی وقت سریو گھاٹ پر بہت خاص پرکریا چل رہی ہے رام للا کی پران پرتشتہ کو لے کر مکھے یجمان انیل مشرا اور ان کی پتنی پوجا کر رہے ہیں جہاں بھگوان رام کا نام آتا ہے سرجو کو الگ نہیں کیا جا سکتا ایسی ماں سرجو کا جل بھگوان کی پران پرتشتہ کے کارکرم کے لیے یہاں سے لے کر کے جائے جا رہا ہے کل سے سپن ہونے والے کارکرم کے لیے یہ کلس پوجن سپن ہو کر کے کلس یاترہ کے روپے یہاں سے جا رہے ہیں اب انتظار پردھان منتری نرینر موڈی کا ہے ساتھ میں ان ہزاروں مہمانوں کا جو 22 جنوری کو ایودھائیں گے اور پران پرتشتہ میں شامل ہوں گے ویسے پردھان منتری نے دکشن میں سما باندیا منگلوار کو کوچچی میں روٹ شو کرنے کے بعد بدوار کی صبح پردھان منتری موڈی گروہ آیور مندر گئے موڈی نے پہلے پوجا کی اور اس کے بعد وہ تریشور بھی گئے یہاں انہوں نے ترفریار مندر میں پوجا ارجنا کی اور پھر بعد میں ایک سبھا کو سمبودید بھی کیا آپ سبھی جانتے ہیں آستہ اور بھگتی سے بھرے پل ہے رام للا کی پران پرتشتہ سے پہلے ایوڈیا میں جل کلش یاترہ بھی نکالی پانسو سے زیادہ مہلائیں اس میں شامل ہوں ایوڈیا شہر کی ان مہلاؤں نے صبح سریو تٹ سے یاترہ شروع کی شریرام کی پتاکہ پھیراتیں سر پر کلش میں بھرا سریو کا جل لے کر مہلائیں رام دھن پر جھومتے ہوئے نکلی رام کی جائجے کار کرتے ہوئے نکلی دیکھیں یہ خوبصورت مہلائیں اور ان کے صرف کلش اور جیشتری رام کے جائے گھوش آپ دیکھ پا رہے ہیں کیونکہ آئیوڈیا میں مہا نشتھانوں کی شروعات ہو چکی ہے سریو ندی سے یہ مہلائیں اب یہ جو پویتر جل لے کر آئی ہے یہ شریرام جل میں بھومی میں جائے گا اور آج جو شدی کرونا پویتری کرونا گرفگری کا ہونا ہے اس کے لئے سریو جل لے کر جا رہا ہے آپ سریو ندی سے آئی ہے جل لے کر آگئی ربوشی رام کے لئے اچھا کتنی مہلائیں آپ رو ایک سو کیا ہو لو سبھی کلش میں دیکھیں یہ خوبصورت مہلائیں جائج شریرام کا بہت خوش لگ رہے ہیں بہت زیادہ خوش آئی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے آج میرا جنم سفل ہو گیا میں نے جو ایکلا سیاترہ میں بھگوان مجھے بھاگی دار بنائے ہیں بہت خوشی ہیں بہت زیادہ ایوڈیا ہی نہیں چنڈگڑ میں بھی کمال ہو رہا ہے یہاں 125 کونٹل لڈڈو بنایا جا رہے ہیں 22 جنوری کو یہ لڈڈو چنڈگڑ میں ہی آم لوگوں میں باتے جائیں گے چنڈگڑ کے سیکٹر 18 میں یہ مندر ہے اور یہاں پچھلے ایک ہفتے سے 40 سے زیادہ کاریگر لڈڈو بنانے میں جھٹے ہیں 125 کونٹل یعنی 12500 کلو لڈڈو اب یہ لڈڈو کتنے ہوں گے اندازہ لگانا مشکل ہے لیکن کام جاری ہے اس کے لیے 12 بڑی بڑی کڑائیوں کا استعمال کیا جا رہا ہے ابھی پہلی کھیپ میں لڈڈو بنانے کے لیے 2000 کلو گھی 1200 کلو بیسن اور 1500 کلو چینی استعمال کی گئی ہے آگے بھی ایسے ہی لڈڈو بنائے جاتے رہیں گے اور یہ کام 22 جنوری تک جاری رہے گا ٹھیک ایسی ہی تیاری دیش کے الگ الگ حصوں میں چل رہی ہے ایوڈھا کے رنگ میں پورا دیش رنگ چکا ہے اور سب کی کوشش ہے کہ 22 جنوری کو نہیں تو بعد میں ایوڈھا ضرور پہنچا جائے بھگوان رام سے ملاقات کی جائے اس کے لیے سیکڑوں ٹرین چلائی جا رہی ہے ایوڈھا میں 21 اور 22 جنوری کا دن بہت خاص انتظام کا دن ہوگا پردان منتری لریندر موڈی سے لے کر گرہ منتری یوگی آدیتنات تک آم شردھالوں سے لے کر گڑمان یا تیتیوں تک اس دن ائرپورٹ سے لے کر ریلیوے شٹیشن تک گہما گہمی ہوگی 21 اور 22 جنوری کو لکنو ایوڈھا راشتے راجمار نجی وہانوں کے لیے بند کر دیا جائے گا اور صرف انہی گاڑیوں کو اجازت ہوگی جو مندر کے ادھاٹن کے لیے پہنچ رہے ہیں 21 اور 22 جنوری کو ایوڈھا اور لکنو ایرپورٹ دونوں جگہ ملا کر دو سو سے زیادہ ہیلیکاپٹر اور ویمانوں کی لینڈنگ اور ٹیک آف ہوگا 22 جنوری کو 25 سے ادھیک چارٹر ویمان ایوڈھا میں لینڈ کریں گے اس کے علاوہ قریب 100 لوگ ہیلیکاپٹر سے بھی آنے والے ہیں اب ایوڈھا کے ساتھ پورے اترپردیش کے لیے خاص خبر یہ بھی ہے کہ رام کے شہر کے لیے یوپی کے چھے زلوں سے ہیلیکاپٹر سروش شروع ہوگی یہ چھے زلے ہیں لکناؤں گورکپور پریاغراج وارانسی آگرہ اور مطرہ یہیں سے اب ہیلیکاپٹر کے ذریعہ ایوڈھا پہنچا جا سکتا ہے یعنی لکناؤں گورکپور پریاغراج وارانسی آگرہ اور مطرہ سے ہیلیکاپٹر بک کیجئے اور پہنچ جائیے ایوڈھا یہ سفر بھی دوری کے حساب سے ایک گھنٹے سے دو گھنٹے کے بیچ کا ہی ہوگا ان سبھی شہروں سے ہیلیکاپٹر سے فوراں ایوڈھا پہنچا جا سکے گا نہ ہی سلک پر جام ملے گا اور نہ ہی ٹرین کی دیری کی دکت ہوگی سیدھے ہیلیکاپٹر پر بیٹھئے اور آ جائیے ایوڈھا آنے والے وقت میں یہ سروش یو پی کے باقی زلوں سے بھی شروع کرنے کی تیاری ہے ایوڈھا میں پہلے ہی بڑا ائرپورٹ تیار کیا جا چکا ہے اور یہاں بھی دیش کے کئی حصوں سے ڈائریکٹ فلائٹ ملے گی لیکن اتر پردیش میں ہیلیکاپٹر سروش کی شروعات کے ساتھ لوگوں کے سامنے وکلپ زیادہ ہو جائیں گے اور آئیے پوری ڈیٹین اس وقت آپ کے سامنے رکھتے ہیں دراصل لخنوں سے یہ سروش 19 جنوری تاریخ آپ نوٹ کر لیجے 19 جنوری کو شروع ہو جائے گا اور ساتھی رمہ بھائی میدان سے ہیلیکاپٹر سروش یہاں پر ملے گی ساتھی ساتھ لخنوں سے آئیودھیا کا جو یہ سفر ہے 132 کلومیٹر کا ہوگا اور 45 منٹ 45 منٹ میں یہ ہیلیکاپٹر آئیودھیا بھی پہنچ جائے گا کرایا ہوگا 14,169 روپے یہ قیمت یہاں پر تیہ کی گئی ہے آگے بڑھتے ہیں بارنسی کا ذکر کرتے ہیں کاشی کاشی یعنی کہ بارنسی سنموں گھاٹ سے ہیلیکاپٹر یہ اڑان بھرتا ہوا یہاں پر نظر آئے گا اور آئیودھیا کی دوری دیکھیں 160 کلومیٹر یہاں پر ہے اور اسی کے ساتھ سفر جو ہے وہ 50 سے 55 منٹ کا یہاں پر ہوگا اور ساتھی کرایا یہاں پر لخنوں جتنا ہی تیہ کیا گیا ہے یعنی کہ 14,169 روپے یہ آپ نے یہاں پر اگر نوٹ کر لیا ہے تو آگے بڑھتے ہیں پریاغ راج کا ذکر کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے بہت خاص ہے ایسے میں آئیودھیا اور پریاغ راج کا یہ کنیکشن سمجھئے جہاں پر پریٹن ویبھا کے گیسٹ ہاؤ سے ہیلیکاپٹر اپنی اڑان بھرتا ہوا کچھ اس طرح سے نظر آئے گا آئیودھیا تک کی دوری کتنی ہوگی 157 کلومیٹر تک کی یہ دوری یہاں پر ہے اور ساتھی 50 منٹ میں محض 50 منٹ میں یعنی کہ ایک گھنٹے سے بھی کم کا یہ وقت ہے جب یہ آئیودھیا پہنچ جائے گا اور یہاں کا کرایہ بھی نوٹ کر لیجئے عموماً سیم ہی ہے یعنی کہ 14,169 روپے کا یہ خرچ یہاں پر آئے گا آگے بڑھتے ہیں اس فہرس میں گورکپور گورکپور سے کس طرح سے یہ پوری دوری یہاں پر ہوگی گورکپور سے آئیودھیا کی دوری دراصل 126 کلومیٹر کی ہے جس میں سے 40 منٹ میں محض 40 منٹ پر یہ پورا سفر یہاں پر تیہ ہو جائے گا اسی لیے قیمت میں کٹوٹی یہاں پر نظر بھی آتی ہے 11,327 روپے یہاں پر اڑان کی قیمت تیہ کی گئی ہے اب ذرا مطورہ اور آگرہ کے لیے ایک جیسا کرایا یہاں پر ہوگا یعنی کہ 35,399 روپے یہاں پر چھکتا کرنے ہوں گے کیونکہ دونوں شہروں میں سے یہ سفر خریب چاس سو پچاس کلومیٹر کا ہوگا اور ساتھی دو گھنٹے پندرہ منٹ میں دونوں جگہ کرایا ایک ہی یہاں پر تیہ کیا گیا یعنی کہ 135 منٹ اگر آپ اسے باٹیں گے تو 135 منٹ کا یہ پورا سفر یہاں پر تیہ ہوگا تو یہ پوری ڈیٹیل ظاہرہ اے ایوڈیا کو لے کر جس طرح کی تیاریاں ہیں ویسے آزاد بھارت میں کبھی نہیں دیکھی گئی ہیں اس وقت شرکشہ کو لے کر سادی وردی میں ہزاروں پولیس کرمی ایوڈیا میں گھوم رہے ہیں تیرہ ہزار سے زیادہ پولیس کرمی ایوڈیا میں تینات ہیں پولیس کے علاوہ خوفی ایجنسیوں کے لوگ گھوم رہے ہیں ہر نئے ویکتی پر نظر ہے ایوڈیا شہر اب قلعہ بنا دیا گیا ہے زمین آسمان اور پانی کا راستہ پوری طرح فول پروف بن چکا ہے وہی ایوڈیا اور رام مندر کا آسمان سے نظارہ لینے کے لیے بھی ہیلیکاپٹر پر گھوما جا سکتا ہے آسمان سے رام مندر بھی دیکھنے کو ملے گا ایوڈیا شہر بھی دیکھ پائیں گے سریو گھاٹ سے لے کر ایوڈیا کا کونہ کونہ ہیلیکاپٹر کے ذریعے دیکھا جا سکے گا قریب پندرہ منٹ تک ہیلیکاپٹر ایوڈیا کے اوپر اُڑان بھرے گا یوپی کا ٹوریزم ویبھاگ اس کے لیے بوکنگ کرے گا اس کے لیے ساڑھے تین ہزار روپے کرایا ہوگا اور ایک بار میں پانچ لوگ ہیلیکاپٹر میں سوار ہو سکیں گے ایوڈیا کا ایریل درسن کے لیے سریو ٹٹپا پڑیٹن ویبھاگ کا گیسٹ ہاؤس ہے یہیں پر ہیلیکپیٹ بنایا گیا ہے ایوڈیا کا نظارہ آسمان سے لینے کے لیے یہیں سے اُڑان بھریں گے اور پندرہ منٹ تک آسمان سے ہیلیکاپٹر سے ایوڈیا کا نظارہ دیکھ سکیں گے ایوڈیا میں اس وقت خاص خاص جگہوں کی بھی سرکشہ کڑی ہے ہائیوے پر نظارہ رکھی جا رہی ہے سریو کے کنارے بھی ایوڈیا کو فولپروپ بنانے کے لیے کئی لیول پر کام چل رہا ہے اور اس کے لیے آسپاس کے زیلوں کو بھی ایک طرح سے سینٹائز کیا جا رہا ہے 20 جنوری کے بعد ایوڈیا کے آسپاس کے زیلے کے لوگ اپنے علاقوں سے ایوڈیا کی طرف نہیں جا پائیں گے وہیں ایوڈیا دھام کے علاقوں میں 20 جنوری کے بعد سے ہی باہری لوگوں کو جانے کی جازت نہیں ہوگی پران پرتشتہ سماروں کو لے کر 20 جنوری سے ہی ایوڈیا میں باہری لوگوں کو پرویش نہیں مل پائے گا جو لوگ ایوڈیا کے ہوں گے ان کو اپنا پہچان پتر دکھانا ہوگا ایوڈیا دھام میں رہنے والے لوگوں سے پولیس نے ایک خاص اپیل کی ہے اپیل یہ کہ 20 اور 21 جنوری کو ایوڈیا دھام میں رہنے والے لوگ باہر نہ نکلیں وہیں 21 اور 22 جنوری کو ایوڈیا دھام کی سبھی سیمائیں سیل کر دی جائیں گی یعنی کہ آنے والے دنوں میں ایوڈیا ایک ہائی سیکیورٹی زون بننے جا رہا ہے ایوڈیا میں سرکشہ کی نظر سے دو زون بنائے گئے ہیں اسے غور سے سمجھئے کیونکہ اس سے آپ کو ایوڈیا کے سیکیورٹی سمجھ میں آ جائے گی ایوڈیا دھام کے آس پاس کا علاقہ ریڈ زون ہے اور یہاں کی سرکشہ بہت زیادہ کڑی کر دی گئی ہے یہاں پر کئی کمانڈو دستے تینات کیے گئے ہیں جبکہ اس کے باہر کا علاقہ یعنی بازار اور ایوڈیا شہر ییلو زون میں رکھا گیا ہے اور یہاں بھی سرکشہ فول پروف کر دی گئی ہے کیونکہ 13,000 پولیس کرمی اس وقت پورے ایوڈیا میں تینات ہیں ییلو زون میں قریب 11,000 لوکیشن ایسی رہیں گی جہاں پر AI آدھارت فیشل ریکنیشن سکرینز ہوں گی 22 جنوری کو بھارت کے نقشے پر یہ جگہ سرکشہ کی نظر سے سب سے خاص رہے گی ایوڈیا میں ڈرون والی فورس بھی تینات ہے جو پورے ایوڈیا پر نظر رکھے گی وہی 12 انٹی ڈرون سسٹم بھی لگائے گئے ہیں تاکہ ڈرون والے خطروں سے بھی نپتا جا سکے ایوڈیا میں ہزاروں لوگ باہر سے آئیں گے 22 جنوری سے پہلے اور اس کے بعد بھی ایسے میں ایوڈیا میں ٹریفک جام ایک بڑی سمسیا بن سکتا ہے اس کو لے کر ایوڈیا کی سڑکوں پر بڑا انتظام کیا گیا ہے ٹریفک پر نگرانی رکھنے کے لیے ڈیڑھ ہزار سے زیادہ کیمرے لگائے گئے ہیں 22 جنوری ایسا وقت ہے جب ہزاروں لوگ گاڑیوں سے ایوڈیا آئیں گے تو بڑے بڑے چوک چوراہوں پر پولیس کے لیے چنوٹی بڑھ جائے گی ایوڈیا میں جو لوگ مہمان کے طور پر آ رہے ہیں اور ان کی سرکشہ مائنے رکھتی ہے ایسے لوگوں کو جو پاس دیے جا رہے ہیں اس کی بھی بارکوڈنگ کی جا رہی ہے 22 جنوری کو لے کر پورا اترپردیش چوکننا ہے ایلرٹ صرف ایوڈیا میں نہیں بلکہ ایک بڑے دائرے میں کر دیا گیا ہے ایوڈیا کے آسپاس 100 کلومیٹر کو دیش کے ہائی سیکیورٹی زون میں تبدیل کر دیا گیا ہے ایوڈیا کے علاوہ سلطانپور گونڈا بارابنگ کی یہ تین زلے بھی ہائی الرٹ پر ہیں ان تین زلوں کو لے کر چھے کنٹرول روم بنائے گئے ہیں اور تینوں زلوں میں اس وقت 12,000 سے زیادہ پولیس کرمی سادی وردی میں گھوم رہے ہیں ایوڈیا میں ہر جگہ پولیس فورس دیکھی جا سکتی ہے ایوڈیا کا ایک بھی کونہ ایسا نہیں ہے جہاں پر سرکشہ سے جڑی کوئی چیز آپ کو دکھائی نہ دے کیونکہ 21 اور وائز کو ایوڈیا میں سب سے زیادہ وی آئی پی مومنٹ دیکھی جائے گی 22 جنوری کے لیے سرکشہ ایجنسیوں کو اتنا زیادہ الیٹ رہنے کے لیے کہا گیا ہے کہ ان علاقوں میں چپے چپے پر نظر رکھی جا رہی ہے ایوڈیا میں جو دوسرے پریٹک ستھل ہیں وہاں بھی سیکیورٹی کا خاص انتظام کیا گیا ہے دیکھا جائے تو اس وقت ایوڈیا ایک طرح سے ناشنل کیپٹل بن چکی ہے جس کی سرکشہ اس وقت سرکار کے لیے سب سے بڑی پراتمکتہ ہے سب سے بڑی پراتمکتہ ہے